بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پھر پاناما کی وہ ریگلور ہیرنگ چل رہی ہے جس کی خواہش اور درخواست وزیر آزم نے کی کہ وہ اپنے اوپر لگائے گئے جھوٹے الزامات کو ہائیسٹ لیول سے سب سے عالی کوٹ سے انویسٹیگیٹ کروانا چاہتے تھے آج اسی کی ہیرنگ چل رہی ہے آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ عمران خان جنہوں نے پریس کانفرنسوں سے مختلف جلسے اور دھرنوں سے دھاندلی کے بارے میں ایسے جھوٹے الزامات لگائے کہ وہ آہستہ آہستہ بہت سارے پاکستانیوں کو سچ لگنے لگے اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں واقعہ ہی کوئی رگنگ ہوئی ہے نون لیگ نے اس وقت کوشش کی کہ وہ الزامات کا جواب کی بجائے کام کریں کیونکہ ہم تو منتخب ہو کر آئے تھے بجلی پوری کرنے کے لیے دہشتگردی کم کرنے کے لیے روزگار پیدا کرنے کے لیے مگر ہمیں آتے ہی الزامات کا سامنا ہوا وہ الزامات جب عدالت میں آئے اسی طرح ہیرنگ ہوئی اور پھر وہن الزامات چلا کہ وہ جھوٹ کا پلندہ تھے مگر اس سے نقصان کیا ہوا چائنیز پریزیڈنڈ کا دورہ کینسل ہوا پاکستان میں پہلی دفعہ کسی سیاستدان نے سیول نافرمانی کا نعرہ لگایا ہنڈی کا رستہ دکھایا سی پیک کو لیٹ کیا اور اب پھر ایک دفعہ جب ہمارے پروجیکٹ آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ بائیس گھنٹے کی بجائے دو گھنٹے کی آج پاکستان میں دہشتگردی اسی پرسنٹ کمی آئی آج سی پیک عملی طور پر بن رہا ہے جب یہ تمام چیزیں اپنے پایا تکمیل کو منصوبے پہنچنے جا رہے ہیں خان صاحب نے ایک اور الزام لگایا اور اس الزام کا بھی جو مجودہ ہیرنگ ہے جیسے جیسے دن جتنے دن ہیرنگ چل رہی ہے الزامات صاف ہوتے جا رہے ہیں خان صاحب ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں الزام لگایا گیا فلیٹو کی ملکیت انیس سو نوے کی شریف فیملی کی ہے مگر کوئی ڈاکومنٹ کوئی ثبوت نہ دیا مریم نواز ڈپینڈنٹ ہیں کوئی آقل اور بالک ایک شادی شدہ خاتون ایک ٹیکس گزار خاتون کو کبھی بھی اپنے والد کی ڈپینڈنٹ نہیں کہہ سکتا صرف میاں نواز شریف کا اس کیس سے تعلق جوڑنے کے لیے مریم نواز سے سیاسی خوفزدہ ہونے کی وجہ سے انہیں ان پر جھوٹا الزام لگا کر انہیں گسیٹا گیا خان صاحب ابھی تو وہ سیاسی میدان میں اتری نہیں ہے مریم نواز اور آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں جب وہ سیاسی میدان میں اتریں گی تو آپ کا کیا بنے گا آپ صرف ان کی سیاست میں انٹری روکنے کے لیے آپ نے یہ جھوٹا الزام لگایا آج مریم نواز صاحب کے وکیل کے دلائل کے بعد عدالت میں بیٹھے ہوئے لوگ اور انشاءاللہ تعالی عدالت وہ تمام الزامات جو ان پر صرف جھوٹ کی بنیاد پر سیاسی انتقام کی بنیاد پر ان سے سیاسی خوف کی بنیاد پر لگائے گئے وہ باری باری دھلتے جا رہے ہیں اور آپ خان صاحب پانچ سال بعد جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا تو آپ کیا بتائیں گے قوم کو کہ ایک درجن دھرنا کیے کئی درجن جھوٹے الزام لگائے اور کوئی کام نہیں کیا خان صاحب کوئی کام کریں نواز شریف کے کام ہی کی وجہ سے وہ تیسری دفعہ اور دوہزار اٹھارہ میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے جھوٹے الزام لگانے والے ہم سپریم کورٹ سے وزیر اعظم نواز شریف انہوں نے اپنی فیملی پر لگنے والے الزامات پر نہ صرف اپنا آئینی استحقاق چھوڑا اپنی فیملی کا آئینی استحقاق اور استثناء نہ مانگا اپنی تین نسلوں سے اپنے مرہوم والد سے لے کر اپنی بیٹی تک کو انہوں نے اپنی تین نسلوں کو کوٹ کے سامنے سر نگو کیا ہم چاہیں گے کوٹ سے کہ فیصلہ واضح اور بلیک اینڈ وائٹ میں آنا چاہیے وہ وزیر اعظم جو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے فیصلہ کوئی گری نہیں آنا چاہیے ایف اور بٹس کا نہیں آنا چاہیے بلیک اینڈ وائٹ میں آنا چاہیے الزام جھوٹے ہیں یا الزام سچے ہیں اور اگر الزام جھوٹے ہیں جو کہ ثابت ہو رہا ہے تو پھر جھوٹ بولنے والوں پر بھی کاروائی ہونی چاہیے جھوٹ بول کر الزام لگا کر دوسروں کی عزت کو پامال کر کے تماشا بنانے والوں کا بھی یہ وطیرہ رکنا چاہیے جھوٹے الزام لگانے والے پر سپریم کورٹ کو اس دفعہ کاروائی کا حکم دینا چاہیے یہ روز روز کی روایت ختم ہونی چاہیے اس کا نقصان پاکستان کو ہوتا ہے اور پچھلے دھاندلی کے کیس میں بھی یہ جھوٹے ثابت ہوئے مگر ان کے موہ پر کوئی شرم نہیں آئی اب پھر یہ جھوٹے ثابت ہونے جا رہے ہیں ہم سپریم کورٹ سے مطالبہ کریں گے کہ وہ صرف کیس کا فیصلہ نہ کریں بلکہ جھوٹا الزام لگانے والے پر بھی کاروائی کا حکم دے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں خواتین ماں و بیٹیوں بہنوں کی بیویوں کا اعترام کیا جاتا ہے ماں و بہنوں کو بیٹیوں کو سیاست کے اندر گھسیٹا نہیں جاتا عمران خان صاحب ویسٹرن محول میں جمع پلے ہیں رہے ہیں وہ خواتین کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے ہیں جس نگاہ سے وہ اپنی جوانی میں دیکھتے تھے اور وہ ماں و بہنوں کا لحاظ تو لگتا یہ ہے کہ جانتے بھی نہیں ان کو مریم نواز شریف سے اس حد تک خوف اور اپنی بیٹی جو بے نامی اولاد ہے اس کو آج تک انہوں نے نہ ایکسپٹ کیا ہے نہ کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے اس ملک کو اس ملک کی عوام کو سوائے بدتمیزی کے سوائے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے اور اب عورتوں کی بھی حرمت کرنے کے سوا کچھ نہیں سکھایا میں عمران صاحب خان عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ ہوش کے ناخن لیں ثبوت سے بات کریں اور عورتوں اور خواتین کا لحاظ اور احترام کریں میں ان کو بھی یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو اپنی سیاست کو سرائی کی بیلٹ پہ اور سرائی کی کارڈ پر کھیلنا چاہتے تھے اب تو سرائی کی بیلٹ بھی ترقیاتی منصوبوں کے مزے لوٹ رہی ہے وہاں پہ بھی میٹرو بس کا افتتاہ ہو گیا ہے اور پوری سرائی کی بیلٹ اکٹھے ہو کے میاں نواز شریف صاحب کے سنگ ہے اور اگلی دوہزار اٹھارہ کے اندر بھی سرائی کی بیلٹ کے اندر اسی طرح کامیابی ہوگی جس طرح دوہزار تیرہ میں تھی شکریہ شکریہ